شہید کا درجہ ملتا تھا صبدائیں ملتی تھی جب انہیں پتہ لگیا بیجے بیجے لوگوں کو کہ گاؤں کے پریواروں کے بچے فوج میں جاتے ہیں اور فوج میں جب نوکری کرنے لگتے ہیں تو ان کے گھر پریوار کی آرثک سماجک استطیق بہتر ہو جاتی ہے ان کا مان سممان بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد بیجے پی نے سروے کروایا سروے میں سب گاؤں کے بچے نکلے اسی کے بعد بیجے پی نے ہمارے گاؤں کے بچے پرکی نوکری فوج میں نہ پاپنا ہیں اس لئے اگنیر بیوستہ لے کر آئے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کو کہہ کے جا رہے ہیں یہ انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی آپ کی اگنیر بیوستہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی حالانکہ اگنیر بیوستہ تو ختم ہوگی لیکن ایک جانکاری اور سوچنا بھی دینا چاہتا ہوں میں آپ کو اگنیر بیوستہ تو جو چار سال کی نوکری آئی ہے انڈیا گھڑ بندن بنے گا تو یہ ختم ہوگی لیکن لیکن ہم اپنے خاتھی بردی پہننے والے بھائیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بی جے پی والے آ گئے تو فوج کی تو چار سال کی نوکری تھی ان خاتھی والوں کی تین سال کی نوکری کر دے گی اس لیے منیمن یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں یہ مجبوری میں نوکری کی وجہ سے فسے بیٹھے ہیں اس لیے یہ لوگ بھی سابدان ہو جائیں کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری کیسے تین سال کی ہو جائے گی ہم نے انہی لوگوں سے کہا پتکار ساتھیوں نے جب سوال مجھ سے کیا تھا تو میں نے ان سے پتکار ساتھیوں سے پوچھا کی بتاؤ کسی کو پتا تھا کہ چار سال کی اگنیوی نوکری ہو جائے گی کسی کو پتا تھا کہ ہوای جاج بک جائیں گے کسی کو پتا تھا کہ ہوای اٹے بیز دے گی سرکار کسی کو پتا تھا کہ بندرگاہ بیز دیں گے یہ لوگ کسی کو پتا تھا یہ بینک بیز دیں گے کسی کو پتا تھا کہ بیما والی کمپنی لائی سی بک جائے گی کسی کو پتا تھا کہ موبائل کی کمپنی بک جائیں گی جو اپنی سرکار کی ہیں اور بتاؤ کیا آپ کو پتا تھا کہ کرونا کے ٹائم میں لوگ ڈاؤن کر دیں گے اور آپ کو پیدر پیدر گھر جانا پڑے گا کیا آپ کو پتا تھا کہ نوٹ بندیر آدھی رات ہو جائے گی تو جب آپ کو یہ سم نہیں پتا تو ان کی بھی تین سال کی نوکری ہو جائے گی دیکھیں یہ بی جے پی والوں کو جب بور چاہیے تھا بی جے پی والوں کو جب بور چاہیے تھا تو یہ رات سن میں ریفائن تیل دے رہے تھے ڈال دے رہے تھے نمک دے رہے تھے اور بتاؤ رات سن میں آپ گریموں کو کیا ملنا ہے بتاؤ رات سن میں کیا ملنا ہے یہ باجہ لگتا ہے زیادہ پوسٹھک ہوتا اس لئے ملنا ہے ہم اپنے گریموں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں اگلا انڈیا گھن بندن کی سرکار بنے گی رات سن تو بڑے گا ہی بڑے گا لیکن گڑھوکتہ گڑھوکتہ اس کی راشن کی اچھی ہوگی راشن اچھا دیا جائے گا اور جس طریقے سے بجار میں سمپن لوگ بڑے لوگ پیکٹ کا آٹھا کھا رہے ہیں وہ سوادشت بھی ہے اس کی گڑھوکتہ بھی اچھی ہے کئی آٹھے پوسٹھک بھی ہیں اس لئے اپنے گریبوں کو میں بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں رات سن کی تو گڑھوکتہ ٹھیک کریں گے کریں گے بڑھا بھی دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آٹھا اور ڈاٹھا بھی فری دینے کا کام کریں گے پوسٹھک آٹھا اور آپ کو ڈاٹھا کیونکہ اگر ڈاٹھا ہوگا آپ کے پاس تو آپ جانکاری حاصل کر لوگے نوکری نکلے گی تو آن لائن فارم بھر دوگے آن لائن پڑھائی کر لوگے کچھ گانے بھی سن لوگے میسیج بھی کر لوگے اور آج کے سمیہ میں جتنا کھانا اور آٹھا ضروری ہے اتنا ہی ڈاٹھا ضروری ہے اس لئے اپنے لوگ ڈاٹھا دینے کا کام کریں گے نہ کیول ڈاٹھا بلکہ اپنی ماتاؤں بہنوں کو گریبوں کو ایک لاکھ روپیہ بھی دے کر کے انہیں لگپتی بنانے کا کام ہوگا ماتاؤں بہنوں کو ہمارے نوجوان جانتے ہوں گے سماج بادیوں نے اتنا بڑا لیپ ٹاپ دیا تھا اتنا بڑا لیپ ٹاپ دیا تھا اس کی نکل کر لی بی جے بی والوں نے ہمارا دیا ہوا لیپ ٹاپ جس کے گھر پریبار میں ہوگا وہ آج بھی چلتا رہا ہوگا اور جب اسے اون کرتے ہوگے فوٹو ہماری دکھاری دیتی ہوگی بی جے پی نے بھی نکل کیا اس کی جگہ اتنا دے دیا اور انگلی چلاتے رہو چلے گا ہی نہیں بتاؤ کہیں چلتا ہے انگلی چلانے سے اس لیے سابدان رہو گے کہ نہیں رہو گے انہوں نے مہنگائی بڑھا دی کہ نہیں بڑھا دی ڈیزل پیٹرول کھانے کا سامان ریفائن تیل اور پچھلے دس سال میں نمک کی قیمت بھی بڑھا دی اور یہ جو مہنگائی اور منافع کا کھیل ہے یہ پارلے جی بسکٹ پیکٹ سے سیکھے ہیں یہ جو مہنگائی اور منافع کا کھیل ہے یہ جو بجار میں پارلے جی کا بسکٹ پیکٹ بکتا ہے اس سے سیکھیں ہمارے بجرگ ہیں جو بیٹھے ہوں گے یہ جو بجرگ ہیں پرانے لوگ جانتے ہوں گے پہلے پارلے جی کا بسکٹ پیکٹ اتنا بڑھا آتا تھا اور اب مہنگائی پڑھ کے بتاؤ کتنا بڑا ہو گیا پیکٹ اور بی جے پی کی سرکار آگئی ایک بسکٹ والا پیکٹ ملے گا آپ کو ان بی جے پی والوں نے پارلے جی سے ہی سیکھی ہے آپ کو خاد کی بوری کی چوری بتاؤ پہلے کتنی چوری کی انہوں نے اور اب پانچ کلو اور کم کر دیا یہ آگئے سرکار میں تو خاد بھی آپ کو پاؤچ میں دیں گے لو اپنے کھیت میں ڈالو جاکے ہیں بتاؤ مہنگائی پڑھ گئی کی نہیں پڑھ گئی اور ان کے چندے کی بسولی پتا لگ گئی ہوگی انہوں نے جو پیسہ بسولہ ہے الیکٹرونل بونڈ کے نام پر انہوں نے بڑے بڑے ادیوک پتیوں سے پیسہ بسول لیا اور اتنا پیسہ بسولہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں اور آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ الیکٹرونل بونڈ کی جانکاری جب سے جنتہ میں چلی گئی تب سے بی جے پی کے لوگوں سے اگر الیکٹرونل بونڈ کے بارے میں پوچھو تو ان کا بینڈ بچ جاتا ہے سچا ہی نہیں بتا پاتے ہیں انہیں الیکٹرونل بونڈ کی بجے سے مہنگائی ہے آپ کی ہر دوائی مہنگی ہو گئی ہر چیز مہنگی کر دی بتاؤ مہنگا ہو گیا سب کچھ کے نہیں ہو گیا اور انہوں نے دس سال میں دلی کے اور سات سال اتہ پردیس میں رہ کر کے سب سواس ویباکی سب ہی وجنوں کو چوپٹ کر دیا جو ایمبولنس جلائی تھی گریب کی مدد کے لیے گاؤں میں پہنچ جا کر پہنچتی تھی گریب کو اسپتال تک لے جاتی تھی نہ اب ایمبولنس سمیں پہ آ رہی ہے اور آ بھی رہی ہے تو اب کھٹاراک بنا دی ہے ایمبولنس ایمبولنس بھی خراب کر دی پولیس کو سو نمبر دی تھی گاڑی اس کا ایک سو بارے نمبر کر دیا سرکار نے جب سے سرکار نے اس کا نمبر ایک سو بارے کیا سو سے ہمارے پولیس کے بھائیوں کو بھی لگا کہ انہیں بھی ریٹ بڑھا دینا چاہیے بتاؤ ریٹ بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا دیا اس لیے اس شنا میں آپ لوگوں سے میں نویزن اپیل کرنے آیا ہوں بی جے پی کے لوگ سمبیدان کے پیچھے تو پڑھے ہی ہیں ہماری آپ کی جان کے پیچھے بھی پڑھ گئے تھے یہ جو بیکسین والا کھیل ہے وہ کھل گیا ہے کہ نہیں کھل گیا بتاؤ اور جب سارٹیفکٹ دیکھتے ہوگے بیکسین کا تو بتاؤ گھورات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ویسے ہم نے تو نہیں لگوائی بیکسین ہم تو بچ گئے لیکن کچھ لوگوں کو جبرستی لگوا دی گئی اور یہ ہمارے پولیس کے اور عدکاری کرمچاری ہیں ان کے تو جبرستی لگوا دی اور اب تو وہ ریپورٹ آ گئی ہے کہ ہارٹ اور ہارٹ سے سمبندیت بیماریاں ہو سکتی ہیں تو بتاؤ جان کو خطرہ پیدا کیا کہ نہیں کیا انہوں نے نہ کئی بل جان کو خطرہ پیدا کیا بلکہ انہوں نے ان کمپنیوں سے ویکسین لگانے والی کمپنیوں سے بھی پیسہ بصول لیا چندہ بصولہ کے نہیں بصولہ انہوں نے اس لئے سمبیدان بچانے کے لئے آپ سب سے میں مدد مانگنے آیا ہوں یہ جو سمبیدان ہے جو ہمیں عدکار دلاتا ہے ہمارے عدکاروں کو بچاتا ہے سمبیدان ہمیں نیائے دلاتا ہے سمبیدان ہمیں آگے بڑھنے کے برابری کے موقع دیتا ہے یہ بابا ساو بھیمرا مرکہ جی کا ہوا سمبیدان یہ بدلنا چاہتے ہیں لیکن ہم انہیں بتا دیں پی جے پی کے لوگوں کو کہ جو سمبیدان بدلیں نکل لیں گے ان کو یہ جنتہ بدل دے گی جو سمبیدان بدلیں گے انہیں ہم بدلنے کا کام کریں گے یہ ڈبل انجن والے لوگ یہ ڈبل انجن کی سرکار والوں کے ہورڈنگ دیکھے ہوں گے آپ نے آگرہ میں بھی ہورڈنگ لگے ہیں بڑے بڑے ڈبل انجن کی سرکار کے ہورڈنگ لگے ہیں بڑے بڑے لیکن ڈبل انجن والے جانتے ہیں کہ جو انجن بوٹ مانگتا پھر رہا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا بتاؤ بڑی بڑی ہورڈنگ میں کیا اس انجن کی پھوٹو ہے کیا اس کی پھوٹو تو پہلے ہی گائب ہو گئی ہورڈنگ سے رہی بچی ساتھ تاریخ کو بوٹ پڑے گا اپنے آپ گائب ہو جائیں گے اور جو لوگ جو لوگ جو لوگ من کی بات کرتے تھے ہم ان سے کہیں گے کہ اب سمدھان کی بات ہو اب منمرجی نہیں چلے گی ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے من کی بات ہوگی منمرجی لوگوں کی بات نہیں ہوگی ایک سو چالیس کروڑ لوگ کی بات ہوگی اس لیے بھاجبہ کی جھونٹی سرکار بھاجبہ کی جھونٹی سرکار اور جنتہ کے سچے سوالوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا بھاجبہ کی جھونٹی سرکار میں جنتہ کے سچے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ سمدھان بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں بتاؤ ان کے خلاب پورٹ ڈالوگے کنین ڈالوگے جنتہ کا سچے سوال ہے بھاجبہ کے لیے کہ بھاجبہ نے اپنے نیتاؤں سے بار بار بابا ساو بھیمرا امیڑگر جی کا دیا ہوا سمدھان بدلنے کی بات کیوں کہلوائی کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کا جواب ہے بھاجبہ نے سو سے زونچی تھیڑتوں کی رچھا کرنے والا سمدھان کو بدلنے کی بات کیوں کری بھاجبہ نے سمدھان دوارہ دیئے گئے آرکھڑ کو ختم کرنے کی بات کیوں اٹھائی یہ جنتہ کے سچے سوال ہیں جن کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بھاجبہ نے سرکاری نوکی نہ نکال کر کے آرکھڑ سے ملنے والی نوکری کو ملنے سے روکا کیوں بھاجبہ نے پیپر لیگ کروا کر کسی بھی بھردی کو پورا ہونے کیوں نہیں دیا بھاجبہ سینہ کی پکی نوکری کو چار سال کی کچھی نوکری میں بدلنے کیوں دیا یہ تمام وہ سوال ہیں جو ہم جنتہ کی طرف سے سچے سوال پوچھ رہے ہیں ان سچے سوالوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہے اگر ایک بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے تو ایک بھی بوٹ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو مد دینا بہت بہت دھنیواز اور ہمارے کردم جی کو جتا دینا بہت بہت دھنیواز اور آپ کا آبھار پکٹ کریں